یہ دو شد بڑے اچھے آپ نے دیئے ہیں کہ جرنلسٹ ایک امشترہ میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں یہ ریڈیکل چینج کی بات کر رہا ہے کرانتی کاری یوگ پریورتن کی بات ایک امشترہ کر رہا ہے لیکن ان کے دو ہی شد میں اٹھاؤں گا اور بڑے امپریسیف دو شد انہوں نے اپنی بات کہتے ہوئے لیے ہیں ان کا کہنا ہے زیرو انفلوینس سسٹم یہ زیرو انفلوینس کی ستھی کیا ہوتی ہے ایک اے مجھے سمجھائیے کنارہ کیا ہوتا ہے سسنچن کیا ہوتا ہے نشکاسن ایک اے سمجھائیں گے میں تو عگیانی ہوں میں عگیانی ہوں بہت عگیانی پترکار یہاں پر ہیں ایک اے پلیز سوازی سنیے ہے کیا سرشنل جی رک جائیے نا آپ ایک اے کو بولنے دیجئے کیا ان نور اے پیڑت کو کوئی ماننا چاہتا ہے سوال نمبر ایک رائے بریلی میں کسی طرح کی خونی سازش ہوئی سوال نمبر دو کیا کلدیب سنگھ سنگر سلاکھوں کے پیچھے سے سازش کر رہا ہے سوال نمبر تین اور آخر کار رائے بریلی حادثے میں اگر واقعی میں اننا اور اے پیڑتا کو جان سے ماننے کی کوشش ہوئی ہے تو اس سازش میں اور کون کون لوگ شامل ہیں کیا کسی بڑے کا وردہست بھی ملا ہوا ہے یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ ڈیبیٹ کوپن کر دیتا ہوں میں پولٹیکلی یہ کیس کس طرف جا رہا ہے یہ بھی بتائیے گا اور انویسٹیگیٹیو جنرلزم آپ کی کیا کہتی ہے کیس کس طرف جا رہا ہے اور میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں اور کیسے سمجھ پا رہا ہوں نواب علی اکبر ایک بات کہہ رہے تھے پیڑتا کے پیٹا کی پہلے موت ہو گئی تھی پہلے ہی پولیس عراست میں موت ہو گئی تھی تب بھی شک کے گھیرے میں یہ پورا کیس آ گیا تھا پھر پیٹا کی حد ہے کہ چشندید گوا یونوس اس کی بھی سندگ پرستیتیوں میں موت ہو گئی تھی اور اب دو اور لوگوں کی موت ہو گئی ہے انویسٹیگیٹیو جنرلزم کے لحاظ سے آپ کو یہ کیس کیا دکھ رہا ہے کیا سمجھ میں آ رہا ہے پولٹیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جیسے بپکش والے ہیں ہو سکتا ہے وہ یہ بولے کہ یہ بی جے پی کا سن رکھن ہے چونکہ وہ بی جے پی سے جڑے ہوئے تھے ایسا نہیں ہے یہ ایک انڈی ویجوال آدمی جو پہلے بیدھائک تھے یا جو تھے جن کے اوپر جو آروپ لگا تھا یہ میں کلیم نہیں کرتا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کرتوت ہو میں کوئی ایسا جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں تو پولٹیکلی تو اس پہ بی جے پی بھی سپورٹ نہیں کرے گی بپکش چاہے گی لیکن یہ مدہ ایسا ہے کہ واقعی میں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی رازدھرم بھی یہی بولتا ہے کہ ہر انسان کا جو بیسک کانونی ادھکار ہے سرکچہ وغیرہ وہ چیز ملنا چاہیے دوسری چیز میں بتاؤں میں کلیم نہیں کرتا ہوں لیکن اگر سوچا جائے جس پاس سسٹی دیکھئے آفکورس اس لڑکی کو جو ہے وہ خطرہ تھا ہی اچھا بھارت میں ایسا اتحاس رہا ہے آپ پیچھے جا کے دیکھئے کہ جو دبنگ رہتے ہیں وہ پورے کی پورے سبوتوں کو مٹاتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے کامن سے کامن آدمی اگر اس کی اسکوٹر بھی ہے تو جو گریس پتا ہوا تھا اس کا مطلب ہے ٹرک نکلنے کے پہلے اس کو پوتا گیا ہے ادھر وائز لاپروہی کے قارن ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اچھا وہاں لکھا رہتا ہے جو نیچورل ویئر این ٹیئر کے قارن اس میں دو چیزیں کہی جا رہی ہیں جو ٹرک کامالی کا اس کا کہنا یہ ہے کہ انسٹالمنٹ یعنی قسط وہ ٹوٹی ہوئی تھی اور جو کمپنی ہے یہ جو ٹرک ہے اسے سیس کرنے کے پیچھے کمپنی کے لوگ کمپنی کے گرگے بھاگ رہے تھے اس وجہ سے گریس لگائے گیا تھا اور ایک دوسرا انگل یہ آ رہا ہے کہ اس گاڑی کے جو پیپرز تھے وہ پورے نہیں تھے آٹیو کا ڈر تھا یہ لگا تھا کہ ہائیوے پر کہیں آٹیو کی پوری ٹیم پکن ڈالے اور اسی لیے گریس لگائے گیا تھا تو انہوں نے آدھی چیزیں بول دی آپ نے غلط کیا ہے کچھ بھی ہو میں اتنے میں نے کیسز دیکھے ہیں نمبر پلیٹ وہیں پہ ٹوٹلی بلینک رہتا ہے جہاں ویل فولی کچھ نے کچھ گلت کرنے کا ارادہ ہو ادر وائز اپلائیڈ فور رہتا ہے یا کار وغیرہ کا نمبر دیکھیں ایک دم جر جر ہو جاتا ہے جنگ لگ جاتا ہے لیکن تب بھی کٹے فٹے وہ دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ لاپروہی کے قارن اس نے نمبر پلیٹ نیا نہیں کرایا ہے یہاں تو ٹوٹلی بلینک ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ چاہے وہ رٹی آئی سے بچنے کے لیے رہا ہو اب وہ بہانے مار رہا ہے کہ ایسے کرنے سے ابھی میں تصویریں دیکھ رہا تھا انہوں نے ایک چیز یہ بھی بولی کہ برشاعت کے قارن یہ ہو گیا سڑک پہ کہیں بھیگی ہوئی سڑک نہیں دیکھ رہی ہے سڑک نارمل دیکھ رہی ہے تیسری چیز سڑک اتنی چوڑی ہے اتنا ٹریفک نہیں ہے ایک چیز ایک دن سے اپنے سائٹ کو چھوڑ کے رونگ سائٹ میں آ جاتی ہے چوتھی چیز ایسا کوئی چیز وہاں پہ نہیں نکلا ہے جس سے ایکسیڈنٹ ہو آؤٹ آف کنٹرول ہو کہ بریک فیل ہو گیا کچھ ہو گیا ایسی بھی کوئی ریپورٹ ابھی نہیں آئی ہے تو میرے کہنے کا مطلب ہر چیز اگر سہی ہے ٹرک کے بریک سہی ہے سڑک سہی ہے کوئی گڑڈہ نہیں ہے کوئی بہت ہائیوی لوڈڈڈ نہیں ہے ٹرک کہ بھائی ہم موڑنا چاہے لیکن وہ ہائیوی لوڈڈ کے کاران ادھر سے ادھر باگ گیا تو مانا نہیں جا سکتا ہے دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں جو وکٹیم ہے آپ دیکھیں کار میں کتنے ہائی پوٹینشیل لیبل کے آدمی سوار تھے دوسرے پکچ کی طرف سے دیکھا جائے کار میں جتنے لوگ سوار تھے وہ بہت امپورٹن تھے دوسرے پکچ کے لیے ریزلٹ کچھ بھی ہو فورنسک ایکسپرٹ ان سب چیزوں کو نکالیں گے اور یہ سکون دینے والی چیز ہے کہ ترنت یو پی گورنمنٹ نے بولا ہے کہ اگر سی بی آئی جانچ کروانی ہے کروا لیجئے ایف آئی آر لاؤزڈ ہو گیا لیکن ایسے بہت سارے پوائنٹ ہے کہیں نہ کہیں یہ ویل فولی دکھاتا ہے ایک اے یو پی میں ایک لمبا اتحاس کیوں ہے کہ جب بھی کوئی لڑکی یا مہیلہ کسی بھی طرح سے پیوڑت ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ میں کسی بھی طرح سے ظلم زیادتی کی گئی ہے اور اگر یہ کیس پولس تک پہنچ جائے اور اس کے بعد اس کیس کو مینپولیٹ کرنے کے لیے کیس کو خراب کرنے کے لیے ویٹنس کو جان سے ماننے کے لیے ایک پورا نیٹ ورک سا کام کرنے لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس نیٹ ورک کا بھی پورا ایک میکنیزم ہے آپ کے یاد ہوگا امر ملی والے کیس میں کس طرح سے ہوا تھا آپ کے یاد ہوگا شیلو والے کیس میں کس طرح سے ہوا تھا آپ کے یاد ہوگا اس نیو کی کیس میں کس طرح سے ہوا یو پی میں کھٹاریا کانڈ جو ہوا تھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کیا ہے نا آدمی کا ایسے جو کرمینل مائنڈڈ لوگ ہیں چاہے وہ پولٹکس میں ہو چاہے بزنیس میں ہو چاہے کہیں بھی ہو چاہے وہ پروفیشنل کرمینل ہی کیوں نہ ہو ان کا ایگو اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ سمویدھان کانون اور پولیس کا جو بھے ہونا چاہیے نا اس سے بھی بڑا ان کا اپنا آتما سممان اپنا ایگو ہو جاتا ہے وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اتنے سارے لوپ ہول ہیں سسٹم میں پولیس میں کانون میں کیسے بھی کر کے وکیل وغیرہ کر کے ہم چھوٹ جائیں گے ان کا من اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا بہو بلی سمجھتے ہیں اور یہی دکھ کی بات ہے میں سارے پارٹیوں سے یہ بولنا چاہتا ہوں جو بڑا بیسک مددہ ہے کسی کے جان کی حفاظت کرنا کم کم وہاں پہ تو اس سسٹم کو یعنی پولیس کے سسٹم کو اور جہاں جان اور مال کی بات ہو وہاں پہ جیرو انفلوینس والا محول آپ کو رکھنا چاہیے کہ نہ کوئی جج نہ کوئی سرکاری آدمی نہ کوئی نیتا اس سسٹم کو انفلوینس نہ کر پائے یہ ایسی گھٹنا ہے کیوں ہوتی ہے کیونکہ جو کرنے والے لوگ ہیں ان کا نیٹورک اتنا وشال ہوتا ہے اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے مطلب کریلا وہ بھی نیم چڑھا ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں مطلب کریلا وہ بھی نیم چڑھا ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں گیان ویجیان طاقت کانون کے جانکار لوگ اور پاور کریلا اور نیم چڑھا وہ خود پاور کے پارٹ ہے نیتا اور منتری انفلوینسٹر ہے تو کریلا اور نیم چڑھا تو اس کریلے اور نیم چڑھے والی سیچویشن کو ایک بہت ہی نیا پری سرکار آئے اس معاملے میں تمہیں سارے سرکاروں سارے نیتا یہ دو شد بڑے اچھے اپنے دیئے ہیں کہ اپنی بات پوری کر لیں انہی دو شدوں کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا اپ چاہے پولیس میں ہو چاہے سادھارن آدمی ہو نیتا ہو اتنا میں جرور بولوں گا کہ ایسے جگن اپراد جو ہوتے ہیں کم سکم وہاں پہ اس کو نہ مورل سپورٹ دیجئے نہ پولیٹیکل سپورٹ دیجئے تاکہ سماج میں آپ کو بتاؤں آپ کیا چاہتے ہیں اس دیس میں انہی کمیوں کے کارن پردھان منتری سریمتی اندرہ گاندی کی ہتیاں ہو گئی ہے انہی لوپ ہولز کے کارن ہتیاں ہوئی ہے جس کے کارن یہ آج ہوا ہے تو جس دیس میں پردھان منتری سے لے کے سادھارن آدمی تک ایسی ہتیاں ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں اس سسٹم کو ریویو کرنے کا ٹائم آ گیا ہے سرکمار شکلا جی یہ 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 ریڈیکل چینج کی بات کرنا ہے کرانتی کاری یوگ پریورتن کی بات ایک ایمشترہ کرنا ہے لیکن ان کے دو ہی شبد میں اٹھاؤں گا اور بڑے امپریسید دو شبد انہوں نے اپنی بات کہتے ہوئے لیا ہے ان کا کہنا ہے زیرو انفلوینس سسٹم یہ زیرو انفلوینس کی ستھی کیا ہوتی ہے کب ہوتی ہے اور ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے یا صرف اور صرف یہ یوپی پولیس کے لیے ایک آئیڈیالسٹک فریز ہے اور یہ بلکل میں سہمت ہو کہ ہم کو اپنی نیایک بیوستہ اور ابھیوجن بیوستہ اس کو تکال اور زیادہ سدھارنے کی ضرورت اس میں ایک سر میں آپ کو ایڈ کروں گا چونکہ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے دیکھئے کانون کچھ بھی بن جائے سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ وہاں کا تھانے کا جو سسٹم ہے کیوں وہ جانتی تھی کہ یہ کیس بہت ہائی پروفائل ہے کیوں نہیں ہمیشہ اس کو ہائی لائٹ کر کے ہمیشہ اس کو بہت ٹاپ پریاریارٹی پہ رکھتی ہے ایک نیتکتہ بھی ہوتی ہے سوطہ سنگیان بھی ایک شب دھوتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سوطہ سنگیان لیتے ہوئے کسی کی بھی گاڑی روک کے چیکنگ کر چکتی ہے کسی کو گھر میں دبست دے سکتی ہے سوطہ سنگیان کے بیسس پہ تو ایسے ہائی پروفائل کے جو کیس ہے وہاں کا جو لوکل ایس پی ایس ایس پی ڈی ایس پی ہیں ہمیشہ کیوں نہیں ایسے کیس کو بہت ہائی لائٹ کر کے ایکسٹرا پروٹیکشن پہ رکھتے ہیں اب یو جن پکش اور دونوں پکش کو کیوں نہیں وہ وارن کر کے رکھتے ہیں سوطہ سنگیان جو ایک کانسٹ ہوتا ہے سسٹم میں اس پہ پولیس کیوں نہیں کام کرتی ہے مشہ جی یہ بلکل آپ نے صحیح کہا ہوا کیا جب سے یہ دیش اسطر پر سپریم کورٹ کے آدیس سے اب یوجن اور پولیس الگ کر دیے گئے اب یوجن ساخہ ڈسٹرک مجسٹریٹ کے انڈر میں کر دی گئی اور پولیس الگ کر دی گئی تو تب سے پولیس چارج سیٹ لگانے کے بعد پرائہ اپنے کرتب کی اتصری مان لیتی ہے اور جب تک کوئی بہت حلہ نہ مچے تب تک اب یوجن پچھ کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتی کہتے ہیں یہ عدالت کا کام ہے گواہ پلائیں گے سنیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے اور اتنا ہی جور ہم لوگوں کو لگانا چاہیے کہ تتکال جلدی سے گواہوں کا بیان ہو جائے اور ایک تین مہینہ چھے مہینہ کے انتر پر پولیس والے انسان نہیں ہیں سوتا حسنگیان اور آپ بی جے پی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں آپ بی جے پی کے نیتا بن کر کے ڈیبیٹ میں بی جے پی کا بی جے پی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس لیے سوال آپ سے بنے گا ساتھ چیزی سے بات کی جائے مجھے جانکاری نہیں ہے کہ وہ گئے تھے نہیں گئے تھے پورے اندوسان کو جانکاری ہے سباہ شجا جی آپ کس طور سے پرلا جھاڑ سکتے ہیں یہ وقتیت پرشن ہے اگر آپ ریپریزنٹ کر رہا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو تو سنیے ایک کے بول سکتے ہیں چلیے میں ایک حد تک یہ مان سکتا ہوں کہ بھائی وہ جیل میں ہے پولیٹیکل اپنے ریزن کے قارن گئے ہوں گے یہاں تک بھی میں نہیں دینا چاہیے نیتکتہ کے آدار پر آدمی کو نہیں جانا چاہیے لیکن جب کونوے میں بھانگ پڑی ہو ایک ہی رنگ میں کون سی پارٹی کا میں نام لوں سپاہ اور بسپا میں بھی کانگریس میں بھی ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا جاتا ہے اب کی بار سنسد میں دو ہزار چودہ میں تیتیس پرسنٹ داگی بیدھائیت پہنچے تھے جن کے اوپر ریپ ہتیا کے سیری اتار ہو پہ اب کی بار یہ باون سے پچھون پرسنٹ ہو گیا دو ہزار چودہ میں تیتیس پرسنٹ داگی بیدھائیت پہنچے تھے جن کے اوپر ریپ ہتیا کے سیری اتار ہو پہ اب کی بار یہ باون سے پچھون پرسنٹ ہو گیا تو آپ لوگوں کہ میں کس کی بات کروں ابھی سریج سر جو بول رہے تھے پوائنٹ اچھا ہے میں مانتا ہوں میں یہی بول رہا ہوں ایک بارڈر لائن آپ نے تعلق ڈیسائیڈ کریے کہ آپ کے پارٹی میں جو بلاتکاری ہے جو مرڈرر ہے جیرو انفلوینس اس کا پارٹی میں ہو سماج کے باہر ہو کم کم جان والے جو معاملے ہوتے ہیں جس میں جان جاتی ہے سر اس پہ تو رحم کریے اس پہ تو راجنیت مت کریے ایک سپریٹ کر دیجئے کہ یہ اپرادی آدمی ایسا نہیں ہے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں آپ اچھے لوگوں کو ٹکٹ دے سکتے ہیں برکہ ٹھیک کیا رہا ہے اب سوریش اندرہ جی سوریش اندرہ جی آپ کے دامان پر بھی اس معاملے میں مجھے بولنے دیجئے پہلے سوریش جی پہلے میرا سوال آپ ہی سے سوال ہے جس کرائیٹیریہ کو فلفل کرنے کی بات ابھی ایک ہمشترہ کر رہے تھے اس کرائیٹیریہ کو آپ بھی فلفل نہیں کرتے آپ ہی سے سوال ہے جس کرائیٹیریہ کو فلفل کرنے کی بات ابھی ایک ہمشترہ کر رہے تھے اس کرائیٹیریہ کو آپ بھی فلفل نہیں کرتے کیونکہ آپ کے بھی دامان پر داگ ہیں اور آپ کے دامان پر اگر باہو بلی کے داگ پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ داگ اچھے ہوں گے پوروانچل میں نہ جانے کتنے اس طرح کے داگدار سندکشان دینے کا کی جو سسٹم ہے نا سر اس کو بند کیجے وہنہ ہیپوکریٹ آپ بھی ہیں وہنہ پاکھنڈی آپ بھی ہیں یہ پاکھنڈ پولٹیکس بند کیجے بند کیجے ٹھیک стала یہ ماملا بڑھا اس کیس کا ہے ناں 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 پاک ہوتے ناں 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 جب آپ کو اپنے دامت پر ایک پلیK EKA vr BSP ایک پلی ایسے لوگ ہیں کہ اپنے راجنیتی کے بات ہم کو کرنے میں بھی تھوڑا سا سوچنا سمجھنا چاہیے میں اس بات کو مانتا ہوں اگر پہلے سوچے ہوتے ہیں ساری پارٹیوں کے لوگ مل کے سوچے ہوتے ہیں آپ لوگ ٹکٹ لیتے ہیں اور سنسد میں جب ایسے لوگ کو کرتھائیں گے تو باہو بلی کا ایکشن بڑے گا دیس میں آج ہر یوکہ آدمی باہو بلی بتنا چاہتا ہے آج کونسٹ یہ بن گیا ہے کہ سنسد میں پہنچنا ہے تو بندوں کے زہر پہنچنا ہے آج کونسٹ یہ بن گیا ہے کہ نیتا ہوا ہی ہو جو مرڈر کرے جو گنڈے ہی کرے جو دبانگے ہی کرے ہمارے دشوائی سے کناہ دو نا ہے بھارت دیس میں نیتا گیری کی یہ پریباسہ کبھی نہیں لیے ہمارے دشوائی سے کناہ دو نا ہے سیدھے پرموت کمار سے پوچھتے ہیں سیدھے پرموت کمار سے پوچھتے ہیں سیدھے پرموت کمار جی ہوں کی چارترک راجنیت کا شنگ بجا کے آپ لوگ راجنیت میں اترے چارترک راجنیت کا شنگ کا ادھوست کر کے آپ لوگ اترے تو اتنا بڑا سمجھوتا کیوں کرتے ہیں سر دیکھئے اس معاملے میں تو میں ایک تاریف کروں گا اخلے شیادہ کی میں نے ویڈیو دیکھا تھا اتیق احمد کو انہوں نے منچ سے دھکا دے دیا اور اتیق احمد علاہ آباد کے بہو بلی ہے آپ سارے لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جو باہو بلی نیتا ہے جو ان سب چیزوں میں لفت پائے جاتے ہیں انہوں کو ترنت ان سے سارے سنبت توڑ لیے جائے نہ پارٹی میں ان کو بھلایا جائے نہ پارٹی کا کوئی آدمی ان سے ملے نہ کہیں ملنے کے لیے جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ایک سانسد انہوں کے سانسد اگر جیل میں ملنے کے لیے جائیں تو ان کی بھی کلاس لگنی چاہیے ایسا میرا ماننا ہے ایسا میرا سرکمان شکلہ جی آپ کے بات بڑی اچھی لگ رہی ہے آپ کی بات بہت اچھی لگ رہی ہے میں کسی سمینار میں جاؤں گا کسی سمپوزیم میں جاؤں گا شاید بلکل اسٹیج پر سامنے بھیڑ ہوگی وہاں پر شاید میں یہ بات بول دوں لیکن ایک ہے مورال اور ایتھیکل رسپونسیبیلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے پھر نہیں ہوتی ہے چونکہ سرکمان شکلہ جی کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی اگر کسی کا آروپ سدھ ہو جاتا ہے اسے سزا ہو جاتی ہے تو وہ چناؤں نہیں لڑ سکتا یہ سمیدھان میں سنچودن ہو کر کے یہ پراؤدان ہو گیا ہے لیکن اگر کوئی آروپی ہے اسے سزا نہیں ہوئی ہے تو بھی وہ چناؤں لڑ سکتا ہے میرا سوال لیکن اس سے بلکل الگ ہے مورال اور ایتھیکل راجنیتک شچیتہ کا وہ دائرہ اور چشمہ پھر کیا ہے نہیں وہ بلکل بھی نہیں ہے ہونا تو وہی چاہیے تھا اسی لئے میں نے یہ بولا دیکھیں میں بولوں گا تو کچھ لوگوں کو برا لگے گا میں یہ بولنا چاہتا ہوں کانون میں دھارائیں ابھی بھی کم نہیں ہیں دوشی لوگوں کو دنڈت کرنے کے لیے پھر بھی کرائم بڑھتے جا رہے ہیں لوگ کرائم کر کے چھوٹتے جا رہے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں آج کے کچھ سال پہلے پچاس سال ساٹھ سال پہلے جب اتنی دھارائیں نہیں تھی تو شاید کرائم کم تھا اس کے پیچھے ریجن تھا پولیس ڈپارٹمنٹ پبلک یا سارے ڈپارٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں مورالٹی اور اپنی جمعیداری کا سنس زیادہ تھا ان کیم پریزن آج کے ڈیٹ میں آج کے ڈیٹ میں اتنا یہ لوگ پریکٹیکل ہو گئے ہیں اور یہ ساری چیزیں نیتاؤں سے ہی شروع ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس سارے سمپن سادن ہوتے ہیں دماغ ہوتا ہے وکیل ہوتے ہیں بتانے والے ایسے ہیں ایسے کریے یہ کریے انہوں نے مورالٹی کو ہٹا دیا ہے سکس پانا ہی سب سے بڑا جو ہے لکش بن گیا ہے چاہے کسی کی جان لے کے سکس پانا ہو اسی لیے میں نے ایک ٹرم بولا تھا کہ یہ نیتا لوگ جو ہوتے ہیں اگر کوئی اپرادی پرویرتکہ باہوبالی پولٹکس میں آ جائے تو کریلا وہ بھی نیم چڑھا ہو جاتا ہے اس کے پاس ساری چیزیں آ جاتی ہیں یہاں پہ کرنا یہ چاہیے میں نیتاؤں سے لے کے سسٹم میں پکچ بپکچ پولیس کم سے کم کچھ ایسے جگہنے اپراد جو ہیں وہاں پہ تو آپ لوگ نہ انفلوینس جو ہو نہ کسی کے انفلوینس کریے تاکہ جان کی حفاظت کی فیلنگ سیفٹی اپنی لائف کی سیفٹی کی فیلنگ ہر آدمی کے اندر میں آنا چاہیے یہ چیز کیوال اور کیوال پولیس ڈپارٹمنٹ کر سکتی ہے ایسے آپ نے دیکھے ہیں ایسے دھروگہ بغیرہ ہوتے ہیں کہ پورا تھانا کاپتا ہے ان سے ایک جنرل سوال نہیں ہے ٹھیک ہے سبح شجاع جی ٹھیک ہے نام بھول گیا بھی تھوڑے دن پہلے بڑا بڑا چھاپا پڑا تھا نا آپ کے کسی بہت بڑے نیتا شاہد مائیواتی جی کے بہت بڑے نیتا ان کے گھرور پر دیکھے گا سنیے گا نی نی پڑا تھا نا آرے بابا سنو اچھا پڑا تھا نا میں یہ بات یہ بھی تو پہلہ دھبا ہے ان بہنجی نے رماکانت یادب کو بند کر رائے تھا گھر پہ بلا کر کے بند کروایا تھا اپنا ساتھی بھی تو بنایا تھا نا ایک زمانے میں نہیں رماکانت پہ جب تک کوئی اپراد نہیں تھا اچھا تو ٹھیک ہے اب بھئی کیسے کروں اس کا حمد ہے جب تک بی ایس پی کے نیتا تھے تب تک اپرادی نہیں تھے ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے ایسے نہیں ہے معاکات یادب ان کو لکھنوں پر بلا کر کے اپنے یہاں پر اور سیدھا بند کر آیا تھا کیونکہ انہوں نے کچھ دکانوں پر کبجہ کرنا چاہا تھا آجا آجھا یہ ادھارن ہے چار سو کروڑ روپے جو جمیل پکڑی گیا یہ چار سو کروڑ کے آپ کو nr hmw اسے نہیں تھے اسے نہیں تھے کہ وہ nr hmw اسے نہیں تھے کہ ان کے وہ کون تھے اس پی والے اس پی والے ہیں کہ وہ کون تھے ہیں انر ہی ملے بیاسپی والے اگر وہ فیل ہیں تو اپنے 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 اڈر کروائیں موسیقی